کہ خادم کو زوردھر تعلیوں کے ساتھ دعوت دیں گے کہ وہاں آئیں اور خدا کی کلام کو بیان کریں پریس پریس لارت تشریف رکھیں مشیسو کے قادر قدوس اور چلالی نام میں آشب کی سلامتی ہو مسیح میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بیدار ہیں کیونکہ ابھی ابھی نیچے بیٹھے ہیں کھڑا آدمی سونی زکتا تھوڑا سا ہشیار روتا ہے اور بے شک ہمیشہ میری یہ لالچہ رہی ہر خادم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کلیسیا ان کے ساتھ جوڑی ہوئی نظر آئے جب وہ خدا کی آواز کو لوگوں تک بنچاتے ہیں اور آج بھی اسی لالچہ کے ساتھ اسی خواہش کے ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کلام کو غور کے ساتھ سنیں حچہ ہے بہت سارے بچوں کو سنڈی سکول میں جانے کا موقع مل گیا ہے آپ ریلیکس ہوں اور پوری توجہ خدا کے کلام کی طرف دیں آج کے میسج کا انوان ہے راستی گم ہو گئی ہے آج کے میسج کا انوان ہے راستی گم ہو گئی ہے کہ آپ تالیاں بجائیں گے زبردست کلیشیاں ہے میری درخواست ہے پارس اب تسی بھی انہا لے بجا چٹو آج کے مطلب یہ ہوا کہ جتنوں نے تالیاں بجائیں وہ سن نہیں رہے جتنوں نے تالیاں بجائیں میرے ساتھ نہیں ہیں سچی بات ہے پاکستانی کلیشیاں ایم ایتالیاں بجائیں جندی ہیں خوش چون دے نہیں لیکن میری یہ لالچہ ہے خواہش ہے کہ کلیشیاں ہشیار رہے یہ سمسی نے کہا کلیشیاں کو کہ سام کی طرح ہشیار رہو کس کی طرح کتنا ہشیار ہوتا ہے بہت زیادہ اور کلیشیاں یہ کلیشیاں کس کی ماند ہے ایک کبوتر کی ماند ہے بولی ہے بولی ہے یا ایک پنجابی تا لفظ ہے بدو ہوئے آپ جو مناسب کہیں بولے دی بولی ہے یا بدو ہوئے بدو ہوئے یہ اور بھی افسوس کی بات ہے معذرت کے ساتھ آپ کو میں رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ چاہتا ہوں کہ آپ خدا کی آواز دیان کے ساتھ سنا کریں آج کے میسج کا انوان ہے راستی گم ہو گئی ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ کوئی بھی ایماندار شخص اس بات سے خوشی فیل نہیں کرے گا اور جب بھی تعلیہ بجتی ہیں وہ جب ہم خوشی فیل کرتے ہیں اس وقت ہم تعلیہ بجا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں راستی گم ہو گئی ہے کوئی اس کے لئے تعلیہ بجا سکتا ہے ہاں ہونے بھی جاندے پریز لارڈ سی حالان کہ میرے پاس بہت کم ٹائم ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ تمہید ہوتی ہے اور اکثر جو ہے پاسٹر عرفان اور خاص طور پر پاسٹر کاش یہ کہتے تاری تمجیدی پورا محصہ جند ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہے خالیلویہ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ہم سب کو برکت دے گا انوان سے تو لگتا ہے کہ کچھ برکت کی بات نہیں ہے لیکن ہم جب راستی کی تعلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کہاں گم ہو گئی ہے گدر گئی ہے اور ہم اسے تلاش کر پائیں گے تو پھر ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی شادمانی کی بات ہوگی یہ سایہ کے صحیفے کو آپ میرے ساتھ کھول سکتے ہیں انسٹھ باب فیفٹی نائن اس کی پندرمی آیت ہاں راستی گم ہو گئی ہے اور وہ جو بدی سے بھاگتا ہے شکار ہو گیا ہے ہو جاتا ہے خداون نے دیکھا اور اس کی نظر میں جن کے پاس بائبل ہے اور ان کی نظر میں برا معلوم ہوا کہ عدالت جاتی رہی ہے اور راستی اور یہ بس پندرمی آئے یہاں اس حصے کو جب ہم نے پڑھا یہ سایہ یہ کہتے ہیں ہاں حتمی حتمی بات ہے جب وہ ہاں کہتے ہیں جب ہم اس بات کے لیے کسی بات کے لیے پورے طور سے اتفاق کرتے ہیں تو یہ اس وقت اکثر یہ جو ہے لفظ بولا جاتا ہے ہاں یقینی طور پر حتمی بات ہے بلکل یہ بات درست ہے یسائیہ کلیسیہ کی حالت پر نگاہ کرتے ہیں یسائیہ کلیسیہ پر جب غور کرتے ہیں لوگوں کو جب دیکھتے ہیں روز بروز ان کی حالت جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے ایمان کی حالت سے یہ نکلتے جا رہے ہیں اور ایک دن انہیں یہ مجبورن کہنا پڑا ہاں راستی گم ہو گئی ہے راستی گم ہو گئی ہے اور وہ شخص جو بدی سے باگتا ہے شکار ہو جاتا ہے کون شکار ہو گیا ہے کون جو بدی سے باگتا ہے وہ کون شخص ہوتا ہے ایماندار راستباز کلیسیہ چنے ہوئے چنیدہ بلائے ہوئے الگ کیے ہوئے مقدس کیے ہوئے وہ لوگ جو مقدس کیے گئے جو بلائے گئے چنے گئے وہ لوگ جو خدا کی راہوں کو پہچانتے ہیں وہ لوگ جو خدا کی راہوں پر جان پر چل رہے ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں راستی گم ہو گئی ہے بدی کا لوگ کلیسیہ چنیدہ لوگ شکار ہو گئے ہیں ان میں راستی نظر نہیں آتی ان کی وضع ان کی حالت باتوں سے لگتا ہے کہ ان جیسا کوئی راستباز ہی نہیں لیکن کردار میں وہ کہیں بھی یہ ثابت نہیں کر پائے کہ ہم اماندار ہیں ہاں راستی گم ہو گئی ہے وہ جو بدی سے باغتا ہے باغتے ہیں اماندار ہیں چنیدہ ہیں وہ اس کا بدی کا شکار ہو چکے ہیں اور اگلے سے میں لکھا خداون نے دیکھا خداون نے نظر کی خداون نے جب گوھر کی اور کلیسیہ کی حالت پرنگاہ کی تو لکھا ہے خداون کی نظر میں خداون کی نظر میں خداون کی نظر میں برا معلوم ہوا شاید عام لوگ جو ایک دوسرے کو خوش کر رہے ہیں شاید پاسٹر کو بھی یہ برا معلوم نہیں ہوا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا تو شاید یہ میری کلیسیہ کو چھوڑ دیں ہمارے چرچ کو چھوڑ دیں اور وہ تو اسے برا معلوم نہیں ہوا وہ اسے برا فیل نہیں کرتا لیکن خداون کی نظر جب ایسی حالت پر پڑی جو کلیسیہ کی ہے لوگوں کی ہے تو اسے برا معلوم ہوا اسے ہچا نہیں لگا کیونکہ راستی گم ہو گئی ہے اگلیسے میں جو ہے بات آ رہی ہے کہ راستی ختم ہو گئی ہے انصاف ختم ہو گیا ہے اور لوگوں نے اس بات میں روز بروز بڑھنا سیکھا ہے اور اپنے آپ کو راست آباز سمجھتے ہیں لیکن راستی ہے نہیں یہ راستی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ گم ہو گئی ہے اور میں ایمان سے اس بات کو پہلے کئی بار درا چکا ہوں اگر کلیسیہ میں بہت بڑی کلیسیہ کی بات نہیں اگر ہم یہ چند لوگ ہیں راست آبازی کی بات کو سمجھے اور ہم میں سے ہر کوئی راست ہو جائے اور ہم اپنے کردار سے منادی کرنا شروع کریں تو اس ملک کو تبدیل کرنے میں کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہے حالت یہ ہے کہ ہم لگتے تو کریسٹن ہیں کلواتے تو کریسٹن ہیں ہم ہے تو مسیح ہم مسیح ہونے پر فخر تو کر رہے ہیں لیکن مسیحیت کی تعلیم ہمارے اندر نہیں ہے اور ہم مسیح کے حکموں پر عمل پیرا نہیں ہے جب ہم مسیح کے حکموں پر عمل پیرا نہیں ہیں تو ہم مسیح ہیں جی وہ جو خموش ہیں ہم پھر مسیح ہیں پھر ہو سکتا ہے کہ ہم مسیح ہوں نامی مسیح ہوں حقیقی مسیح نہیں ہے ہمیں حقیقی مسیح ہونا ہے اور راستی پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت راستی گم ہو گئی ہے میں ایک سکھ کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس نے کہا شکر ہے کہ یہ گم گم ہی ہوئی ہے شکر ہے کہ یہ گم ہی ہوئی ہے کیونکہ گم چیز کو ہم تلاش کر سکتے ہیں ڈھون سکتے ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں متی کی انجیل پر حوالے کو کھولیے گا نہیں سنیے گا اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے اچھا موقع ہے متی کی انجیل پندرویں باب میں یہ سمسی نے کہا ایک شخص ہے اس کی سو بیڑے اور ان میں سے ایک گم ہو گئی شکر ہے کہ اس کا پیچھا کیا گیا اسے ڈھونڈ لیا گیا اس لیے اس شخص کی یہ بات مجھے اچھی لگی کہ شکر ہے وہ بڑا پریشان ہوا اور کافی دیر پریشانی کی حالت میں رہنے کے بعد کہتا ہے شکر ہے کہ گم ہی ہوئی ہے کیونکہ جب گوشش کی گئی تو اس بھیڑ کو تلاش کر لیا گیا پھر اسی متی کی انجیل اس کو آپ دوسری تمثیل کو دیکھیں تو لکھا ہے ایک عورت ہے اس کے پاس دس درہم ہے اور ایک درہم گم ہو گیا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک اس نے اس کو تلاش نہیں کر لیا جب تک اس نے اسے ڈونڈ نہیں لیا جب تک اس نے اس درہم کو پا نہیں لیا وہ کوشش کرتی رہی اس کی کوشش جاری رہی اور انہیں دونوں تماثیل کو جب آپ پڑھیں تو اس کے آخر میں بڑا زبد لکھا ہے کہ جس طرح وہ درہم مل گیا ہے جس طرح سے وہ بھیڑ مل گئی ہے اور اس کے بعد خوشی ہوئی ہے تو لکھا ہے کہ اس سے بڑی خوشی اس وقت جب کچھ شخص توبہ کرتا ہے آسمان کی رشتوں کے ساتھ کرتا ہے جب راستی جو گم ہو گئی ہے اس کو تلاش کر لیا جاتا ہے تو پھر آسمان پر خوشی ہوتی ہے پھر آسمانی مقاموں میں فرشت خدا کی تمجید کرتے ہیں پھر وہ جی لگا کر خدا من کی پرستش کرتے اور اس کے نام کو وڈی آتے ہیں راستی گم ہو گئی ہے وہ بیڑ کہاں گم ہو گئی شاید کہلے آپ کہ جنگل میں ان مقاموں میں ان پہاڑوں میں جن پر وہ چر رہی تھی دوسری بیڑوں کے ساتھ گم ہو گئی ہے وہ درہم کا بڑا زبد اس لکھا ہے کہ وہ گھر میں ہی گم ہے اور گھر میں اسے تلاش کر رہی ہے اور اسے مل گیا ہے اس کی اگلی تمثیل جو ہے وہ دو بھائیوں کی ہے اسی سے کوئی پندروے باپ کو پڑے تو یہ آپ کے لئے ہومورک ہے گھر میں ضرور اس کو دیکھئے گا اور تیسری تمثیل دو بھائی ہے نے اس کا وہ حصہ جو اس کا بنتا ہے اس کے جیتے جی لے لیا ہے اور دوریت کہتی ہے کہ ایسا شخص ایسا نوجوان جو اپنے باپ کے ہوتے ہوئے حصہ مانگے اور حصہ بانٹنے کی بات کرے اس کو سنگ سہر کر دیا جائے اس نے خدا کے قانون کو توڑا ہے اس نے شریعت کو توڑا ہے اس نے کلام کو رد کیا ہے اور اپنی ساری دولت جو اس کے حصے میں آئی بچلنی میں اڑا دی اور گم ہو گیا دنیا اور دنیا کے معاملات میں احش و عشرت میں گم ہو گیا بدی کی حالت میں نکل گیا گم ہو گیا ہے ایک دن خدا من کی آواز اس کے کان میں آتی ہے اس کو اپنی حالت پر نگاہ آتی ہے اور وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے باپ کے پاس واپر سکلوٹ جاؤں گا اپنے باپ کے پاس خدا من کی حضوری میں جاؤں گا اور اس کے باپ کے پاس جو ہے بہت کچھ ہے ان تمام باتوں کی جب بات کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور خدا من کا شکر ہو کہ باپ کے بازو اس کے لئے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ واپس آگیا ہے راستی بحال ہو گئی ہے خوشی بحال ہو گئی ہے اور یہ خدا من کی نظر میں بھلا اور حچہ ہے کہ کوئی واپس آ جائے راستی گم ہو گئی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ کہ گم ہو گئی ہے ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں ہم اسے ڈھونڈ نا چاہتے ہیں کہا کہا ہم خدا من کی راہوں سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں راستی کو کس طرح سے ہم نے راستی کا انکار کیا ہوا راستی گم ہو گئی ہے دنیا داری میں ہم نے امانداروں نے راست عبازوں نے چنیدہ بھرگزیدوں نے بلائے ہوئے مقدس لوگوں نے دنیا داری کو ترجی دینا شروع کر دی ہے لوگوں نے دنیا کی باتوں کو زیادہ قبول کرنا شروع کر دیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا میتے رکھ نہیں ہے دنیا رکھ لین دینے نک رکھ لین دینے اور خدا کو چھوڑ دیتے ہیں راستی دنیا داری میں گم ہو گئی راستی دنیا داری میں ایسی گم ہوئی کہ دے کہ ہم راست آباز ہیں میں پہلے بھی ایک میسید میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص ہمارے چرچ میں آتا نو جوان لڑکا اور اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جب سب لوگ بیٹھ بھی جاتے تھے وہ کھڑا ہی نظر آتا تھا اور گیت ابھی اور بڑا لگتا تھا رہانی بڑا مجھے خوشی ہوتی تھی میں اسے اکثر کسی پرزائیڈر کو کہتا انہوں بلاو دوال آہ دوال جب کرتا تھا پھر چھڑدا بھی نہیں تھی آہ بڑا زبردست اور کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا ایک شادی آئی اس میں میں پہنچا وہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا میزد پہلے سے پہنچا ہوا سٹھ پھر جڑی سٹھ لگی پھر ایسا لگتا تھا کہ اسے ماکیوں لڑ گئی ہے اور اچھ لو ایسا میں کمال چرچی کمال تو راستی گم ہو گئی ہے اگر خدا کی حضوری میں تجھے ناچ نہ آتا ہے خدا کی حضوری کے سبب سے مسہ کی قوت میں تو خدا کی استعائش کرتا ہے اچھلتا ہے تو پھر شادی بیعہ کے گانوں پہ ایسا ہی ہو تو پھر راستی پھر راستی پھر راستی اور لکھا ہے خدا من نے دیکھا اور اسے برا معلوم ہوا خدا من نے دیکھا اسے برا معلوم ہوا مجھے برا معلوم ہوا جب جب تمہارے ہاں خوشی ہو تو کیا کرنا کیا کرنا کیا گانا ہم کے گیت اور ہم بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں میں جو نا دیکھتا ہوں آپ کی تعریف کرتا ہوں بڑے شروع جدہ دو تین گیت ہوں دہی نہیں نا آری اور شروع میں گیت درمیان میں گانے اور آخر میں لڑائی تو پہلا دعا کر آلیں دینے کیونکہ دعا کے بعد یہ پھر جو کام کرتے ہیں وہ تو پادری چلا گیا ہوں دا وہ تو پھر لڑائی ہوں دی یہ حالت ہے راشتی گم ہو گئی ماہیوں پر ماہیاں سمجھ دے آہ ایکی دو ہندیاں شادی تھے ہندیاں نا ماہیاں 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 کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس کے مینی آپ سمجھتے ہیں اس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ماہیوں کے حوالے اس بچے کو بچی کو کرنا ہوتا ہے ماہیاں سمجھ دے گیر کو ماہ دیا ماہیاں فلانی ماہی فلانی ماہی فلانی ماہی اور یہ ماہیوں کے حوالے کر دیتے ہیں کتنا اچھا ہے یہ خدا ہم ان کو برا معلوم ہوا جب ہم ماہیوں پر ایسا کر رہے تھے پھر میدی نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو کاری لینی چاہیے کیا خیال ہے لیکن میں کہتا ہوں کرنی ہے تو پھر کاری لو میدی کرتے ہیں ہاتھ پہ ٹیشو رکھا ہے اس کے اوپر ذرا سی میدی رکھی ہے اور یہ میدی ہے یا پخانڈ ہے کیا خیال ہے اگر میدی ہے تو پھر میدی کر لیں میدی کر بھی لیتے ہیں کوئی بات نہیں آپ پارلر سے وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں شادی بیا کا موقع ہے لیکن پھر پخانڈبازی دے نانا کرو کیا خیال ہے ہونی چاہیے اچھا لگا خدا میدی لگا کری جان اس بات کو دھراتے ضرور ہیں اور یہی گناہ ہے یہی گناہ ہے اور یہاں راستبازی گم ہو گئی ہے اور مقدس لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے اور بھی کئی طرح کی باتیں موت مٹی پر راستی گم ہو جاتی ہے جنازے کے بعد جب ہم آتے ہیں پانی رکھا ہوتا ہے ہاتھ دونے کے لئے ساتھ کیا ہوتا ہے نمک کتنے لوگوں نے کبھی دیکھا ہے بڑی بار دیکھا ہے اور کتنے لوگ کو اس کا حوالہ بتا سکتے ہیں کہ بائیبل کے اس ریفرنس کے مطابق ہم نمک رکھتے ہیں پادری عرفان موسیٰ دینہ لوگ بہت ہی بائیبل ہوں دی آئے ہو جرا سامنے آئے ہو آجو 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 دوڑ کیا ہو کوئی ریفرنس میرے نالیج میں نہیں اور نہ میں نے بائیبل میں کہیں ایسا پڑا ہے کہ جب واپس آؤ تو نمک کے ساتھ ہاتھ دونے پینا یا کرنا میں نے ویسے سچی بات یہ کہ پائیس صاحب سے بھی سنے میں نے تو بہت جگہ پر دیکھا بھی ہے کئی جگہوں پر میں نے ہاتھ دو ہے نمک نہیں کھایا ہاتھ دونا تو ایک مقصد ہے چلو سب نے مٹی ڈالی تھی ہاتھ دویں گے ابھی کھانا کھانا ہے وہ تو کوئی مقصد رکھتا ہے پانی رکھنا اس کے کوئی مہنی نظر آ دیں نمک کھا دے تو بائی ریفرنس نہیں ہے تو پھر کیوں رکھ دے اور رکھتے ہو تو پھر راستی پھر راستی پھر آپ راستبازی پہ قائم نہیں رہے کوئی بھی شخص کوئی بھی ایماندار کوئی بھی مسیحی ایمان کے عقیدے میں قائم رہنے والا شخص آپ نے آپ کو مسیحی کہتا ہے وہاں راستی گم ہو گئی ہے تھوڑا سا آگے بڑے چالیس دنا تک روٹی ایک بندے نکھوائی جا رہے ہیں اس مقصود شخص کو چالیس دن تک روٹی دے رہے ہیں وہ بائیبل کے کس ریفرنس کے مطابق ہے کوئی بھی نہیں پھر قائم کے کون نہیں پھر کیوں دی جاتی ہے وہ روٹی راستی ہم راستباز ہے اور راستباز رہے راستی گم ہو گئی پھر بوسیہ بوسیہ تھی سمجھ ہے پوات ساپ تو سیدھے بے لے بندے ہو بوسیہ اور وہ کپڑے جو دیتے ہیں اس کا مینی کیا ہوتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ پتا ہے سوگ کو اتارا جاتا ہے سوگ اتارنے کے لیے مسیح کا فضل کافی ہے سوگ اتارنے کے لیے مسیح کی تعلیم اور مسیح کی خوشی کافی ہے سوگ اتارنے کے لیے ایوب نبی کی یہ باتیں کافی ہیں خود ہم نے دیا خود ہم نے لیا خود ہم ان کا نام مبارک ہو اس سے بڑی کوئی چھوڑ ہو سکتا ہے کچھ یہ کہیں آپ ایمان سے سارا گم دور ہو جاتا ہے سارا سوگ قتم ہو جاتا ہے ہمیں ایسی حالتوں سے نکلنا ہے اور جب ہم گلتیوں کے خط کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو بڑی بلسٹری کی ہوئی ہے جسم کے کام یعنی دنیا داری کے کام جو ہیں ان میں اداوتیں بدت بغض نشہ بازی ناچ رنگ یہ حسد یہ سب دیکھنے میں آتا ہے ہم انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں روز یہاں بیٹھتے ہیں کافی لوگ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر پڑھتے ہیں تو ان دنوں ہم نے کرنٹھیوں کے خط کو پڑھنا شروع کیا ہے اس میں بار بار بدکاری کی بات آ رہی ہے کہ تم اماندار بھی ہو اور غیرورتوں کے پیچھے جاتے ہو تم اماندار بھی ہو غیر مردوں کے پیچھے بھاگ رہی ہو کیا حالت ہے اور کس طرح سے تم اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہو سمجھتے ہو کہ ہم راست ہیں دنیا داری تمہارے اندر اس قدر ہے زناکاریاں ہیں بدکاریاں ہیں بدتے ہیں نشہ بازی ہے چر سے نکلتے ہی سگرٹ لگا دیتے ہو اور نشہ بازی کی یہ حالت ہے شادی بیعہ کے موقع پر یہ پاہدی صاحب کو مطمن کرتے ہو پاہدی صاحب خوشی دیگا لندی ہے خوشی دے موقع تے کر لیلیں یہ کس طرح سے قابل قبول ہے راستی گم ہو گئی ہے بلکل ختم ہو گئی ہے آپ جتنی مرضی دعا کریں آپ کو پتہ ہے آپ اکثر اس جملے کو بولتے ہیں کئی لوگ بولتے ہیں تیرے کان بھاری نہیں ہو گئے جو سن نہ سکے کنے لوگوں نے کبھی دعا میں یہ کہا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ بائیبل میں یہ کیوں لکھا ہے صرف بولنا کافی نہیں ہے یہ اس لیے لکھا کہ تیرے کان بھاری نہیں ہو گئے جو تو سن نہیں سکتا اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بدی بدکاری راستی ختم ہو گئی یہ اس کو آپ جو فیفٹی نائن چیپٹر کو یہ سایا اس کو شروع سے پڑھنا شروع کریں تو یہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوتی ہے ہم دعا میں خدا کو کہہ رہے تیرے کن پھاری نہیں ہو گئے تو بولا نہیں ہو گئے جیڑے ساڑھی نہیں سندا اے جیڑی راستی گم ہوئی ہے اے در تیانی نہیں جاندا راستی گم ہو گئی ہے اس لیے آپ ہی سمجھتے ہو کہ کان بھاری ہو گئے ہیں اس کے کان ہرگز بھاری نہیں راستباز کی دوا پر خدا کے کان ہمیشہ لگے رہتے ہیں وہ راستبازی کی باتوں کو ہمیشہ جانتا ہے اور بدکار اور جو ایسا شخص ہے جو خدا سے دور ہے جس نے راستی کو گم کر دیا ہے ہر طرح کی دنیا داری کی باتیں اس کی زندگی میں ہیں وہ حقیقی مسیحی ہرگز نہیں وہ ہرگز ہرگز حقیقی ایماندار نہیں وہ ہرگز ہرگز وہ شخص جو بلایا ہوا چنیدہ مقدس اور خدا کی نظر میں مقبول اور گئی ہے اور خدا نے دیکھا اور اسے برا معلوم ہوا وہ اس بات کو محسوس کرے اور اس بات کو ترق کرے اس بات کو اپنے اندر سے نکالے یہ چالش میں یہ برسیاں اپنی زندگی میں سے نکالیں شادی بیاء کے موقع پر ناچ گانے ہمارے کلیسیا امانداروں کی زندگیوں میں سے ختم ہو جائیں اور کلیسیا ایک ایسا نمونہ ہو ایسا کردار ہو ایسے پیش کرے اپنے آپ کو کہ وہ شادی کے موقع پر خوشی کے موقع پر بھی اپنے خدا ہمدہی کی استائش کرے گی تو پھر اگر یہاں بیٹھے ہوئے یہی لوگ اس طرح سے کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو ہم کوئی نمونہ دے سکتے ہیں تو جیسی آپ ہی نمونے بنے ہوئے ہیں ہاں جی پر سار ایک تو ہوتا ہے نمونہ دینا اور ایک کلینا نمونہ آئے ہو جائے رہی تھی تشریح کر دیں پریز لڑ ہالیلویہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جان لے ہم نے نمونے کی زندگی بسر کرنی ہے نہ کہ نمونہ جس کی تشریح ہونے والی ہے ایک نمونہ تو جیسے پریز نے بتا دیا کہ ہم اپنے کردار کو اچھے طریقے سے کسی سامنے پیش کریں اور ایک ہوتا ہے نمونہ بگاڑ دینا کسی چیز کو اور اس قدر بگاڑ دینا کہ اس کے اندر راستی گم ہو جائے اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا نمونہ ہو کہ لوگ دیکھیں نمونہ جائے وہ جو گلیوں میں نہیں پڑے ہوتے وہ بھی نمونہ ہی ہوتے ہیں نا پر سب لئے تعلیوں بجا دو اب حاصل کلام میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ہشیار ہو جائیں میتارت ہو جائیں اپنے حفاظتی بیلٹ جو ہیں باندھ دیں یا کھول دیں باندھ لیں چلو ٹھیک ہے باندھ لیے تو اتھے ہی رہو گئے برحل ہشیار ہو جائیں حاصل کلام ایوب نبی کے صحیفے میں سے اس بات کو ہم لیتے ہیں میں مرتے دھم تک اپنی راستی کو ترق نہ کروں گا ایوب نبی کہتے ہیں میں مرتے دھم تک مرتے دھم تک راستی کو ترق نہ کروں گا راستی کو ترق کرنے کے مہنی یہ ہے سچیائی کا ختم ہو جانا امانداری کا ختم ہو جانا راست ہونے کی حالت سے نکل جانا اور ایک اس کے رہانی مینی ہے خدا کے کلام کو نہ ماننا اس کو ترق دینا لیکن ایوب نبی کہتے ہیں میں راستی کو ترق نہ کروں گا اور مرتے دھم تک راستی کو کوئی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا خدا کے کلام کو توڑنا اس کو رد کرنا اس کو نہ ماننا راستی کو ترق کرنا ہے اس کے مینی یہ ہے کہ راستی گم ہو گئی ہے ایک دو باتیں میں اور آپ کے ساتھ کیا چاہتا ہوں احبار کی کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں ستائش میں باب کی تیسویں آیت پر تو لکھ ہے دی یہ کی خدا من کی ہے اور خدا من کے لیے پاک ہے دی یہ کی خدا من کی ہے اور خدا من کے لیے یہ کیا ہے کلام ہے اور اگر کوئی شخص اماندار راست آباز دی کی نہیں دیتا تو راستی جی پرسہ گم ہو گئی ہے اور یہ بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ خدا من کی ہے دی کی خدا من کی ہے اور یہ خدا من کے لیے پاک ہے اور اگر کوئی شخص خدا من کا حصہ جو اس کے لیے پاک ہے اس کو کھا جاتا ہے اس کو ہڑپ کر جاتا ہے اس کو خدا من کے حضور میں نہیں لاتا تو اس کے زندگی میں راستی ہے شاید وہ اس بات کو سمجھتا ہے میں شاید وہ کہتا ہے میں ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا ہوں اور فقی فریسی ایسا ہی تھا وہ کہتا ہے میں ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا ہوں دیئیکی دیتا ہوں لیکن خداون کے حکم کو رحم کو تو وہ توڑتا ہے جب رحم نہیں کرتا بلہ نہیں کرتا تو بھی وہ گناہ گار ہے اسی طرح کوئی بھی شخص جو خدا کا حصہ کھاتا ہے دسویں حصہ خداون کا ہے دیئیکی خداون کیا ہے اور اس کے لئے پاک ہے اور پاک چیزوں کو کھانے سے کیا ہوتا ہے برکت ملتی ہے نہیں یہ اس کا حق ہے جو کھاتا ہے اور اسی کو دینا ضروری ہے اور لکھا احبار کی کتاب میں جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں کہ 27 باب کی تیسویں آیت دیئیکی خداون کی ہے اور خداون کے لئے پاک ہے اور مطی کی انجیل اس کے 22 باب کی 20 آیت میں لکھا یس مسی کے پاس ایک کوئیشن آیا تو انہوں نے بتایا کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو اور جو خداون کا ہے خداون کو دو بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نیاد نامہ میں دیئیکی معقوف ہو گئی ہے یس مسی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خداون کا ہے خداون کو دو تو دیئیکی کس کی ہے کس کی ہے خداون کی ہے تو پھر دیئیکی خداون کو دو یس مسی نے اس کو اٹل کی ہے اور جو کیسر کا ہے یعنی کیسر کا جو تمہارے ٹیکس بنتے ہیں وہ بھی دو اور جو خدا کا ہے وہ بھی دو دونوں حالتوں کو جھاری رکھو گورنمنٹ کے ساتھ بھی وفادار رہو اور ضرورت ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ٹیکس پہ کرے جو ٹیکس پہ کرنے کی مد میں آتا ہے کئی لوگ اس سے کچھ نکلے ہوئے لوگ نظر آتے ان کی عمدنی اتنی نہیں ہے جو ٹیکس پہ کرنے کے مد میں آتا ہے میں اسے یہ کہوں گا کہ وہ ضرور ٹیکس پہ کریں کیونکہ یہ مسیح کی تعلیم ہے جو خدامن کا ہے وہ خدامن کو دو اور خدامن کے لیے پاک ہے یہ سمسی نے کہا جو کیسر کا ہے یعنی جو گورنمنٹ کا ہے بادشاہ کیا حق بانتا ہے وہ بادشا کو دو اور جو خدامن کا حق ہے جو خدامن کا ہے وہ خدامن کو دو اور جب تم نے بلکہ ساری قوم نے مجھے تھگا اس دور میں بھی ایسے ہی لوگ تھے ایس رہن ایمان دار جس رہن دار جس رہن ایس ملاقی کے دور میں خدا کو تھگنے والے ٹیر تم بلکہ ساری قوم نے خدا کو تھگا ہے خدا کو تھگا ہے سوال ہوا کس بہت خدا کو تھگ لیا ہے کیا خدا کو تھگ گا خدا نے جواب دیا دی یکی اور ہدیے میں یہاں ایک اور بات بار گئی دی یکی تو پجے ہدیہ بھی اتنا لگ گیا تو دی یکی اور ہدیے میں تم نے خدا کو تھگا ہے کیونکہ جو خدا من کا تھا دی یکی خدا من کی تھی وہ خدا من کو نہیں دی اس لیے تم نے پاک چیز کو کھا ہے اگلے سے ملکہ تم سخت ملاؤن ٹھہرے تم سخت ملاؤن ٹھہرے یعنی تم سب لانتی ٹھہرے ہچھا بندہ زبردست چرچ آنے والا اگلی شفوں میں بیٹھنے والا برگزیدہ دعاؤں پر اتقاد اور دعائیں کرنے والا روزے رکھنے والا دیعیقی نہیں دے حدیع نہیں دے تو اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ خدا کو ٹھگنے والا ہے ٹھگ ہے اور وہ راست آباز نہیں ہے اور کبھی کوئی یہ کہہ سکتے ہے جملہ راست آباز ٹھگ ہاں کبھی راست آباز ٹھگ دیکھے ہیں تو پھر کلیسیا میں دیکھنا ٹھیک ہے بہت سارے راست آباز ٹھگ آپ کو نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو راست آباز کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ ٹھگ ہیں کا خدا کو نہیں دیا وہ پاک چیز کو کھاتے ہیں وہ لانتی ٹھہرتے ہیں پس تم سکت ملاؤن ٹھہرے پوری دیئی کی زخیرہ کھانا میں لاؤ اسی سے میرا امتحان کرو اس کو ازمالو اس کی ازمائش کر کے دیکھ لو جب تم خدا من کا حصہ خدا من کو دینا شروع برکت سے مالا مال کرنا شروع کر دے گا وہ تم پر اپنے اسمان کو کھولے گا اور مالی طور پر آپ کو بلیس کرنا شروع کر دے گا تم خدا کو ٹھگ دے ہو اور پھر کہتے ہو کہ برکت نہیں پھر کہنے پار سب پتہ نہیں برکت کسے چلی گئی برکت کو توڑتا ہے راستی گم ہو چکی ہے وہ جو خدا من کا حصہ خدا من کو نہیں دیتا وہ اپنے آپ کو مت سمجھے کہ میں راست آباز ہوں میں برگزیدہ چنا ہوا اور بلائے ہوا شخش ہوں مت یہ خیال کرے وہ ملاؤن ہے خدا کا کلام ہے اس کو بچنے کی ضرورت ہے اور عیوب نبی کی اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے میں آخری دھم تک راست بازی میں قائم رکھوں گا راست بازی میں زندہ رہوں گا مجھے کوئی راست بازی سے جدہ نہیں کر سکتا اس کی بیوی نے بڑی کوشش کی اس کے دوستوں نے بڑی کوشش کی خدا کے نام کی تکفیر کر دے لیکن اس نے اس بات کو نہیں مانا بے شک بڑا دکھ اٹھایا لیکن راستی خدا کے کلام کا انکار نہیں کیا راستی گم ہو گئی ہے دنیا داری میں ہم نکل گئے ہیں خدا کے کلام کو ہم نے توڑ دیا ہے آئیں ہم اپنے سر خدا کی حضوری میں جکائیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حالت میری بھی ہے تو خدا ان کے حضور دوا کیجئے مکاشوہ کی کتاب میں کلیسیہ سے باتیں کرتے ہوئے کلیسیہ کے لیے یہ باتیں کلم بند کروائی گئی کہ تم نے پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا ہے کیا ہم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے کیا ہم پہلی سی محبت میں سے نکل چکے ہیں اپنے سر خدا کی حصوری میں جھکائیں اور دعا مانگیں پہلی سی محبت کو بحال کریں پہلے کی طرح خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں پہلے کی طرح خدا ان کے ساتھ ساتھ رہنا شروع کریں اور سچی محبت امانداری کے ساتھ راستبازی کی زندگی بسر کریں ایسا نہ ہو کہ راستی گم ہو چکی ہو اور ہم یہی سمجھیں کہ یہ ہم راستباز ہیں ہم راستی پہ قائم ہیں اپنا حصہ خدا من کو ضرور پیش کریں دسوہ حصہ خدا من کا ہے اس کو اس نے پاک کر لیا ہے اپنے لیے مقرر کر لیا ہے اس کا حصہ جو پاک ہے وہ نہ کھائیں آپ جانتے ہیں بائبل کے آپ سٹرودنٹ ہیں کہ کئی لوگوں نے پاک حصے کو کھایا اور سزا پائی اور یہ سمجھ کے کلام میں ہم نے سیکھا ہے مجھے تھگا ہے آئیں اس کو تھگ نہ چھوڑیں اور خدا کے ساتھ وفادار ہو کر اس کا حصہ اس کو لٹانا شروع کریں دعا مانگیں